اسلام علیکم آن لائن ڈیجی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ناصر راجہ اور آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے آن لائن ایکسکلوسیف اور جناب یہ ہم کرتے ہیں رانا مشتاق صاحب کے ساتھ رانا مشتاق صاحب اسلام علیکم رانا مشتاق صاحب اس سے پہلے میں سٹوری کے حوالے سے آپ سے سوال کروں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئی گر پر ٹچ کیجئے تاکہ ہماری جو ایکسکلوسیف سٹوریز ہیں وہ آپ کو بروقت ملیں رانا صاحب یہ جو پی پی ایل ادارہ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اور پیٹرولیوم مرشتری کے تحت ہے اس نے سنا ہے کہ کوئی ایسا اجازت دے دی ہے جو قائد و ضوابت کے بالکل خلاف ہے ایک کوئی ای کمپنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا شکریہ یہ ایک بہت بڑا سکنڈل لے کے آئے ہیں یہ سکنڈل چار سال پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہوا ہے اور اس میں اربوں روپے لوٹے گئے ہیں اور اس سکنڈل کے تین اہم کردار ہیں سب سے بڑا کردار ہے پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ کے کے مقام ایم ڈی مہین ڈرزہ صاحب ہے اور دوسرا کردار جو ہے وہ پیٹرولیوم منسٹری کے جو سیکٹری ہیں وہ تھے مجودہ سیکٹری نہیں جو فارمر سیکٹری تھے وہ تھے اور اس کے بعد پرائیویٹ کمپنی ای گیس جو کہ راولپنڈی سے ہے ان کے مالک ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سکنڈل آیا ہے اور اس میں قوم کے اربوں روپے اس طریقے سے لوٹے گئے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیوم پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس نے پاکستان میں گیس نکالنے کا سب سے ابتدا اس نے کی دی پاکستان کی سوئی گیس آدھی کوٹ گیس اور بھی بڑے بڑے ان کے فیلڈ ہیں ان کے دو گیس کے کمویں ہیں ایک پنجاب میں ہے ڈوک سلطان اور ایک کمویں ہیں سندھ کے نوشیر اپروز ڈسٹرک میں کبیر والوں سے کہتے ہیں وہاں سے یہ راہ گیس ہوتی ہے جس کو کمپریشر والی گیس کہتے ہیں یہ ایک پریشر والی گیس جو ہے جو ہماری بڑی کمپنیاں گیس ڈسٹیگوشن کی جیسے سوئی ناظرن ہے اس کو نہیں دیتے یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو دیتے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں کو ضروری ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں جا کر آگرہ سے لیسنس لیتی ہیں کیونکہ جو گیس کے تمام جو کامیں اس کو ریگولیٹ کرنے کا جو ادارہ ہے وہ آگرہ ہے آگرہ سے لیسنس لیے جاتا ہے اس کے بعد بیڈنگ ہوتی ہے بیڈنگ کے بعد ایک پیپرہ رولز کے تحت وہ گیس فروف کی جاتا ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ای گیس کے پاس آگرہ کا لیسنس لیتی ہے یہ بہت بہت انٹرسٹنگ یہ ہوئی کہ جب یہ گیس انہوں نے فروز تینڈر دیا تو انھوں نے ایک ای گیس نامی کمپنی ہے راولپنڈی سے ان کو انہوں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کی ضروری تھا کہ یہ چیک کرتے پیپیل والے کہ کیا اس کے پاس آگرہ کا لیسنس ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ جو آگرہ کے لیسنس جس کے پاس نہیں ہے وہ پری کوالیفیڈی نہیں کر سکتی لیکن ان پی پی ایل کے آلہ افسران نے آلہ جو اس کے تھے اس میں منسٹری پیٹولیوم کے بھی آلہ افسران نے انہوں نے اسی کو گیس کمپنی کو سلیک کر لیا جس کے پاس لسنس ہی نہیں ہے حالانکہ اگر لسنس نہیں ہے تو وہ درخواست دینے کی بھی مجاز نہیں ہے اور اس کے بعد چار سال تک ان کو گیس کمے سے ان کو گیس نکالنے دی اور یہ اربو روپے کی گیس وہ لے کر اس نے فروغ کر دی ہے اور فروغ کرنے کے بعد اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی لسنس لے کے ہیں تو اس نے کہا میرے پاس لسنس ہی نہیں ہے ابھی میری جو ہے وہ ہوئی ہے بات ان سے ہوئی ہے ام ڈی پی پی ایل سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف ان سے لسنس نہیں مانگا بلکہ اس کمپنی نے تو ہماری عدیگیاں بھی روک دیئے ہیں اور ہم جا کر اب عدالت میں جا کر کس کر رہے ہیں یہ اربو روپے کی گیس وہ کھا گیا اور لوٹ گئے دونوں پرائیوٹ کمپنی والے اور اس میں پی پی ایل کے لوگ بھی شامل تھے اس میں جنرل جو کو اصل ذمہ دار تھا وہ جنرل کمرشل جی ایم کمرشل پی پی ایل ایم ڈی پی پی ایل اور اس کے بعد جو دیگر عالف سران تھے اربو روپے کی گیس وہ اس نے لوٹ لی ہے دونوں گیس کے حکومے وہ اس نے ختم کر دی ہیں آپ چار سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اقلاف کیس کر رہے ہیں بیڈنگ ہوئی ہے بیڈنگ ہوئی ہے بیڈنگ ہوئی ہے لیکن اس ای گیس نامی کمپنی کے پاس لسنس نہیں تھا لسنس نہیں تھا اس کو بیڈنگ کا جو ایک میار مقرر کیا جاتا ہے اس کے بر خلاف اس کو اجازت دے اس کو ایگریمنٹ کر دی لیکن آپ دیکھا کہ اربو روپے کی گیس اس کو دے دی گی تو اس نے کچھ پیمنٹ تو کی ہوگی کوئی کسی ریٹ پر تو لی ہوگی نا گیس وہ تو ایک بات ریٹ کی نہیں ہے ریٹ تو وہ مقرر ہوتا ہے بات یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی کو گیس فروح کر رہے ہیں جس کے پاس اوگرہ کے لسنس نہیں آپ دے ہی نہیں سکتے میں وہ آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کس ریٹ پر گیس لی کن شرائط پر لی کیا اس سے سرکار کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے سرکار کو بات ہی ہے کیا اس کے پاس اوگرہ کے لسنس آپ کے پاس نہیں ہے جو ٹھیک ہو اس کے پاس اس کے پاس سب سے پہلا جو ہمارے نیشنل ایکسچیکر ہوتا ہے وہ سیون پرسنٹ جی اسٹی ہوتا ہے وہ ادای نہیں کرتی کمپنی اس کے پاس زیرو ٹو ای اوگرہ کی فیس ہوتی ہے وہ بھی کلون روپے میں بنتی ہے اب وہ فیس ہی نہیں ادا کی اور اس کے پاس جو گیس کے کمپنی آپ جس کے دے رہے ہیں اور اس گیس کے ایک ایسی کمپنی کو دے رہے ہیں کہ جس کے پاس لسانسی نہیں خدا نہ خاصہ کوئی وہاں حادثہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تباہی آ سکتی ہے کہ کمپنی کے پاس لسانسی نہیں ہے آپ اسے بزنس کیسے کر سکتے ہیں رجل اور ایم ڈی نے کہا ہے اس میں آج انہوں نے اور بھی انکشاف کیا ایم ڈی نے کہا ہے کہ ہمیں ایک اس وقت جب ہم ایگریمنٹ کر رہے تھے تو آگرہ کی طرف سے ایک لیٹر آیا اور آگرہ نے کہا ہے کہ یہ اس کمپنی کا لسانس جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج پہ آپ اس کو بزنس کرنے کی اجازت دے دیں میری اپنی آگرہ سے جو انہوں نے ایک سینئر افسر سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اپیتہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ اس قسم کا ہم نے لیٹر لکھا اور اس ایک اور بہت بڑے سکنڈر کا انکشاف ہو رہا ہے کہ آگرہ کے خالی یہ کام تو انہوں نے نظر رکھے تو کیا چار سال انہوں نے بالکل ان کو پتا نہیں چلا کہ آگرہ کا یہ ڈیوٹی نہیں ہے آگرہ کا صرف کام ہوتا ہے ریگولیڈ کرنا ان کے پاس جو کمپنی آتی ہیں ان کو ریگولیڈ کرتے ہیں اس کمپنی کے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کپیسٹی کیا ہے ان کے پاس مین پاور کیا ہے ایک سپاس ایکسپیڈیز کیا ہے اس کے بعد جا کر ان کی رگائرمنٹ پوری ہو تو وہ لسانس دیتے ہیں اصل جو ڈیوٹی ہے وہ پی پیل کی ہے امنیسٹری پیٹولیوم کی ہے کہ آپ ایک ایک ایسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں گیس نکالنے کا راہ گیس کا جس کے پاس لسانس بھی نہیں ہے آپ کاری نہیں سکتے اور جس میں اربوں روپے کی گیس جو ہے قوم کی اربوں روپے کی گیس لوٹ لی گئی ہے اور اس قوم کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں بات یہ بات ہم نے کئی دفعہ ریپیٹ کر لی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں میں بھی نظر رکھتی ہے کہ جو آپ کی خلافے قانون ہو رہی ہیں ان پر بھی نظر رکھتی ہے کہ یہ ہماری جو ہم ریگولر کر رہے ہیں جن چیزوں کو یہ اس کے میار پر پوری نہیں اتاتی تو کیا ان کی کوئی ٹیم نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے اورا کی تب تب ہی جائے گی نہیں جب ان کے پاس لسانس لیا جائے گا ان کے نوٹس میں آگیا کہ یہ کمپری ہمارے ریگولیشن میں ہے جب آپ ان سے لسانس بھی نہیں لیتے رائشہ آپ جو ان کے بعد ان سے کوئی چیز پرمیشن لیتے ہیں اوراں کا تو ذمہ داری نہیں بنتی کیونکہ اوراں نے لسانس دیئے ہی نہیں ہے اگر لسانس دے گا تو جا کر تھارڈ پارٹی انسپیکشن ہوگی انہوں نے لسانس نہیں دیا انہوں نے نہیں دیا یہ پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ کے لوگ ہیں جس میں وزارت پیٹرولیوم کے آلا سرانی جی کام نیچے سے نہیں ہوا اور یہ قوم کی اربو روپے میں کہتا ہوں کہ ہماری نیپ کہاں سوئی ہے آپ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے کیس ہیں کسی پڑواری کو پکڑ لیتے ہیں یہ کہ اس کے اس قسم کے جو میرے خیال بلین روپے کے جو اس نیشنل ایک شیکر کو لوٹا گیا ہے آپ اس پر نیپ بھی خاموش ہے ایف آئی ای بھی خاموش ہے اور منسٹری پیٹرولیوم تو ویسے ہی خاموش ہے کیونکہ انہوں نے اپنا حصہ لے چکے ہیں تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا اور سنا کہ کس طریقے سے ہم قومی خزانے پہ لوٹ مار کرتے ہیں اور خلاف قانون ہم کاروائیاں کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور جب اربو روپے کی چیز نکل جاتی ہے ہمارے ہاتھ سے تو پھر اچانک پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک سے آتھ ہو گیا ہمارے ملک کے خزانے سے آتھ ہو گیا ہمارے غریب لوگوں کے غریب عوام کے جو ان کے ان کو ہم نے سہولتیں دینی ہے یا ان کے لیے کام کرنا ہے ان سے ہی ہاتھ ہو گیا اب اس پہ حکومت کیا کرتی ہے وہ ادارے جیسے کہ ادارہ صاحب نے فرمایا کہ نائب خان سوئی بھی ہے وہ ادارے کیا کرتے ہیں اس کا ہم سب کو انتظار رہے گا اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چیرل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اچھی خبر کے ساتھ جو بظاہر شاید اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ایکسکروسیف ضرور ہے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں کہ پاکستان زندہ بار